آپ نے اکسس ہونا ہوگا کہ کیسر شریر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے حالانکہ یہ صرف صحتی نہیں بلکہ سکن کے لیے بہت لاکھتا ہی ہوتا ہے جدی آپ سکن کے لیے کیسر یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کئی طرح کے فائدہ بھی ملتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ کیسر کے استعمال سے توجہ سے جوڑی کئی طرح کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے کیسر میں بھرپور ماترہ میں کچھ خاص انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو سکن کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اسے چلی جانتے ہیں اسکن کے لیے کیسر کیسے فائدہ مند ہوتا ہے داگ دبے دور کرتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ اپنے سکن کو ساف رکھنے کے لیے تمام طرح کے اپائے کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سکن پر داگ دبے رہ جاتے ہیں حالانکہ کچھ لوگوں کو یہ بڑی سمسے لگتی ہے لیکن کیسر کے استعمال سے اس پریشانی سے جلدی نجات مل جاتی ہے رنگت میں نکھار لائے چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے بھی کیسر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے نیمت اپیوک سے چہرے کا رنگ کھلتا ہے اور یہ سکن کو نکھارنے کا کام کرتا ہے اولی اور ڈرائی سکن سے چھٹکارا کچھ لوگوں کی سکن بہت زیادہ اولی اور کچھ ہی بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے جیدی آپ بھی اولی اور ڈرائی سکن سے چھٹکارا پانے چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیسر کا یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ملے گا اسکن کو گلوئنگ بناتا ہے چہر پر گلو لانے کے لیے بھی آپ کیسر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے نیمت استعمال سے فیس پر گلو آتا ہے ساتھی اسکن سے جوڑی پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہیں اس طرح سے کریں استعمال چہر پر گلو لانے کے لیے آپ نوڈر پانی کے ساتھ بھی کیسر کا سیون کر سکتے ہیں ساتھی ایلوویرا اور شہد کے ساتھ ہی کیسر کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے رات بر کیسر شہد اور ایلوویرا کو ساتھ مکس کر کے رکھیں اور صبح خالی پیٹ اس کا سیون کریں اس سے آپ کو لاب ہوگا ساتھ ہی اس کے سیون سے توجہ میں نہیں رہی گی اور یہ چہروں کی جھوریاں کی سمسیاں کو بھی ختم کرنے میں مدد کرے گا اس کے ساتھ ہی آپ ایک چمچ پانی میں پانس سے چھے کیسر کے دھاگے ڈال کر رات بھر بھی گو کر رکھتے ہیں صبح ہونے پر اس میں دو بوند ناریل تیل اور اتنی بوندے دودھ مکس کر لیں اس کے بعد کوٹن سے اسے اپنے فیس پر لگا لیں پچیس سے تیس منٹ کے بعد اپنے فیس کو نوڑل پانی سے دھولیں اور اچھے ساف کر لیں اس سے جلدی ہی لاپ ملتا ہے ایک سور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیاباد